ہلو دوستو آج میں جس ہوتل کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ ڈرابنا اور رہا سمئی ہے یہ ہوتل امریکہ کا کالوراڈو جو اپنی خوبصورت بازیوں کے لئے جانا جاتا ہے وہیں ایک ہوتل ہے جس کا نام دا سٹینلے ہوتل ہے جو اپنی روحانی تاگدوں کی کہانی کے لئے مصہور ہے یہ لائے وقت سو سال پرانا ہوتل ہے اس ہوتل کو فریلین آسکارا سٹینلی اور ان کی وائف لورا سٹینلی نے انیس سو نو میں بنوایا تھا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہوتل بننے کے شروعاتی دنوں میں ہی مشٹریوس طریقے سے لوگوں کی موت ہونے لگی سورج ٹوپنے اس ہوتل میں رہا سمائی سکتیوں کے ہونے کا حساس ہوتا ہے خوبصورت پہاروں کو دیکھنے والے سبھی ٹوریسٹ رات ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں اسٹینلی ہوتل کی قائد رابنی کہانیوں میں سے ایک بہت مصہور ہے چلیے اس کہانی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہا جاتا ہے کہ امریکن آتھر اسٹیفن کینگ اپنے پریوار کے ساتھ کچھ دن اس ہوتل میں روگے تھے ایک راہ جب ان کا بیٹا ہوتل کی گیلری میں کھیل رہا تھا تب اسٹیفن اس کی پیچھے خوفناک پرچھائیں دیکھی اسٹیفن نے اس بات کا جیگر اپنی بک دا سائننگ میں کیا ہے اس سمائے روم نمبر 237 میں ٹھہرے اسٹیفن کو وہاں کے ایک اسٹاف نے بتایا کہ پہلے روم نمبر 270 ہوا کرتا تھا جہاں ایک کلینر کی بہت بوری طرح موت ہو گئی تھی جس کے بعد لوگوں کو وہاں آتما ہونے کا حساس ہونے لگا وہ سمائے کہ کہانی جو بھی ہو لیکن آج یہ ہوتل بہت دراونہ ہے اسٹانیوں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہوتل کی لائٹ کا کنیکشن کار دیا گیا ہے لیکن پھر ہی کئی والا لوگوں نے یہاں لائٹ جلتے ہوئے دیکھی ہے اسٹینلے ہوتل پر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام در سائننگ ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بنے رہیے آر ایف ایم کے ساتھ تھانکس فور واجنگ موسیقی موسیقی